اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عرفان ملغانی وی لاغ آج کی ویڈیو جناح اور گاندی برسغیر کے خونی تقسیم کے باوجود ایک دوسرے کے لئے نرم گوشہ رکھنے والے رہنما تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں حالات اس سے تلخ کیا ہوتے برسغیر سے آزاد ہو کر برسغیر کو دو ملکوں پاکستان اور انڈیا میں تقسیم ہوئے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے دونوں ملک سرد پار خونالودہ نقل مکانی کے بعد زخم زخم تھے مگر لہجوں میں کرواہت کسی بھی ملک کے رہنما میں نہ تھی تب کراچی پاکستان کا صدر مقام تھا یہیں سائل سمندر پر چلتے ہوئے بانی پاکستان اور گورنر جنرل محمد علی جنان نے امریکی صفیر پال آلگن سے کہا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات امریکہ اور کینڈا جیسے ہوں اشارہ تقریباً نو ہزار کلومیٹر لمبی زمینی سرحد بارتے ہیں ان ملکوں کے درمیان ایشیا اور لوگوں کے آنے جانے میں تعاون کے جانب تھا جس سے دونوں ممالک خوشحال ہیں جنوبی ایشیا کے ماہر ڈینس کوکس نے امریکن محکمہ خارجہ میں بیس سال کام کیا اور چار سال پاکستان میں گزارے کوکس اپنی کتاب امریکن اور پاکستان نائنٹی فورٹی سیون اور تو تھاؤزن مایوس اتحاد میں مارچ انیس سو اور تالیس کی اس نجی ملاقات کو یاد کرتے ہیں اور آلگن نے جنہ کی سمندر کے کنارے ریائشگاہ پر کی آلگن نے جنہ سے کہا کہ امریکہ انڈیا اور پاکستان کو دوستانہ پڑوسی دیکھنا چاہتا ہے اندرونی یاد داشوں پر مبنی اس کتاب میں کوکس نے لکھا کہ اس کے جواب میں جنہ نے کہا کچھ بھی اس سے بڑھ کر ان کے دل کے قریب نہیں اور وہ یہ بات خلوص سے کہہ رہے تھے تقسیم ہنس سے تقریباً تین ماہ قبل جنہ محمد علی نے خبر رسائے ادارے ریوینڈرز کوئن نمائندے ڈان کیمبل کو انٹرویو دیا 22 ماہ 1947 کو ڈان میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے مطابق جنہ پاکستان اور انڈیا کے مابین دوستانہ اور اعتماد پر مبنی تعلقات کے خواہ تھے اس کے مطابق تقسیم ہن مستقبل دشمنی اور تناؤ کی نہیں بلکہ بامی کشدگی کے خاتمے کی بنیاد تھی تقسیم پر جنہ نے نئی دلی میں اپنا گھر بیج دیا لیکن جنوبی ممبئی جس کا پرانا نام بمبئی تھا میں 250 اکر پر مبنی حویلی پاس ہی رکھی جنہ آتولی سنگ مرمر اور اخروٹ کی لکڑی کے کام کے لیے مشہور اس گھر سے گہرہ لگاؤ رکھتے تھے 7 اگز 1947 کو تقسیم سے ایک ہفتہ قبل وہاں سے آتے ہوئے جنہ نے ممبئی کی اس وقت کے وزیر آزم بی بی جی کھیر کو چودری جیدات کی دیکھبال کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا وہ جلدی چھٹی پر پاکستان سے واپس آئیں گے دوسری جانب انڈیا کے بانی مہنداز کرم چند گاندھی نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن اور امان کے لیے پاکستان کا سفر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا مہتمہ کے پوتے اور دی گارڈ بوٹ مین اور پورٹ ٹین آف گاندھی اپنے انڈیسٹڈ ڈنگ دی مسلم مائنڈ کے مصنف راج موہن گاندھی کے مطابق پاکستان انیس سو سنتالیس ہی سے گاندھی گاندھی پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے تھے تیس دسمبر کو انہوں نے کہا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں میں رولپنڈی جانا چاہتا ہوں انہوں نے اس خواہش کے بارے میں جناہ کو لکھا ستائیس جنوری کو اس بات پر اتفاق ہوا کہ گاندھی آٹھ یا نو فروری کو پاکستان پہنچیں گے آؤٹ کک میگزین کے لیے اپنے مضمون میں راج موہن گاندھی نے لکھا کہ گاندھی اگر چالیس اور پچاس کی دیائی میں ہوتے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک کر سکتے تھے گاندھی کے قتل پر پاکستان کے وزیر آزم لیاقت علی خان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نازک وقت میں انڈیا سیاست سے گاندھی کا اٹھ جانا ناقابل تلاف نقصان ہے انڈیا کے سابق وزیر آزم اٹل بہاری واجپائی کے قریبی ساتھی صدھار کلکرانی میوزک آف دی سیپنگ ویل کے مصنف ہیں ان کے مطابق گاندھی کا کہنا تھا کہ جب مغرب ایک خوفناک تاریخ میں تھا مشرق میں اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ مسائب زداد دنیا کے لیے روشن اور آمن کی راحت لے کر آیا اسلام کو فتنہ انگیز مذہب نہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام کے تیزی سے پھیلنا تلوار سے نہیں تھا اس کے برقس یہ بنیادی طور پر اس کی سادگی مدلل پیغام اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلہ اخلاق کی وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا گاندھی اور جنام مذاکرات کے ایک سسلے کے بعد کلکرانی کے مطابق گاندھی نے ہندوستان کی شمالی مغرب اور مشرقی حصوں میں مسلمانوں کی اکثریت والے اخلاقوں میں خود ارادیت کی بنیاد پر خود مختیار ریاست کے اصول کی تائید کی انہوں نے جنا سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے پاکستان کہہ سکتے ہیں اس حد تک کہ انہوں نے قرارداد لاہور کو تقسیم کر لیا انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے ایک رستہ تجویز کیا ہے دو بھائیوں کے درمیان تقسیم ہونے دو اگر تقسیم ہونا ضروری ہے کلک رانی لکھتے ہیں کہ اپنے قتل سے چند ہی دن پہلے گاندی نے اپنے دیائی جلسوں میں یہ اعلان کرنے کی جرت کی تھی انڈیا اور پاکستان دونوں میرے ملک ہیں میں پاکستان جانے کیلئے پاسپورٹ لے کر نہیں جاؤں گا اگرچہ جغرافیہ اور سیاسی طور پر ہندوستان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے لیکن دل سے ہم دوست اور بھائی ایک دوسرے کے مدد اور اعترام کرنے والے ہوں گے اور بیرون دنیا کے لئے ایک ہوں گے انڈیا ان حکومت نے پاکستان کو اس حصے کے اپنے حصے کے پچپن کروڑ روپے اور فوجی سامان دینے سے انکار کیا تو گاندی نے پاکستان کے حق میں بھوک ہرتال کر دی تھی اس پر انڈیا ان حکومت نے سولہ جنوری کو پاکستان کو بائیس کروڑ روپے دینے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی اس جرم پر ایک انتہا پسند ہندو نتھو رام گوڑسے نے تیس جنوری انیس سو اشتالی کو گاندی کو گولی مارکل ہلاک کر دیا گورڈی نے عدالت میں یود بیان دیا کہ گاندی کو باپو کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں پاکستان کے باپو تھے ان کے اندر کی آواز ان کے روحانی طاقت اور ان کا فلسفہ سب کچھ جناہ کے سامنے ڈھیر ہو گیا عدب اور محق گاندی اسلم علوی کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ایک وہ واقعہ بھی گاندی کے قتل کا باعث بنا مشرق بنگال کے وزیراعلا حسین شہید سرواردی گاندی کو تقسیم کے وقت بنگال لے گئے تاکہ بنگالی مسلمانوں کو ہندووں کی نفرت سے بچایا جائے یہی وجہ ہے کہ بنگال قتل و غارت سے محفوظ رہا گاندی جی نے دلی میں بھی خون خرابہ بند کروایا گاندی جی منصوبہ بنا رہے تھے کہ انڈیا سے ہندووں کا ایک جتھا لا کر واپس مارڈل ٹاؤن لاہور میں آباد کریں اور یہاں سے مسلمانوں کا ایک لشکر لے جا کر ان کو ان کے ابائی گھروں میں پہنچائیں وہ بتاتے ہیں کہ گاندی جی کے دور کا انتظام کرنے کے لئے سردادو جنوری انیس سو اٹالیس کے لاہور بھی آئے اور دو دن قیام کیا اس دوران ارباب اختیار سے ملاقاتیں بھی کی اور ایک جلسے سے خطاب بھی کیا گاندی کی موت پر پاکستان پر میں بھی سرکاری طور پر سوگ منایا گیا 31 جنوری انیس سو اٹالیس کو تمام سرکاری دفاظت بند رہے انگریزیز روز رامہ پاکستان ٹائمز کی اسی روز کی اشعاد میں اخبار کے دفتر بند ہونے کا اعلان چھپا پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض نے گاندی کی موت پر ادائرے میں لکھا کہ اس صدی میں بہت کم شخصیات اس بلندی تک پہنچتے ہیں چار فروری انیس سو اٹالیس کے اجلاس میں قائد ایوان لیاقت علی خان نے کہا کہ میں گیرے دکھ کے ساتھ گاندی جی کی موت کا حوالہ دینے کے لئے اٹھا ہوں اور ہمارے دور کے عظیم آدمیوں میں سے ایک تھے انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنے تقریر کا اختتام کیا کہ ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ گاندی اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل نہ کر سکے وہ ان کی موت کے بعد پورا ہو جائے یعنی برے صغیر میں بسنے والے مختلف قوموں کے درمیان امن و امان کا قیام گاندی جی نے ہمیشہ پاکستان کے حقوق کے لئے پاکستان کے ساتھ آواز اٹھائی تھی اور اسی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ حق بات کہنے والے ایک دلیر اور جامباز لیڈر تھے کلکرانی اپنی دلیل کے اختتام یوں کرتے ہیں کیا ہمیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا چاہئے اور گاندی اور جناہ کے خوابوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے اچھے پڑوسیوں کے طور پر نہیں رہنا چاہئے